بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا بھر میں لوگوں کا کرپٹو کرنسی میں دلچسپی بڑھ رہی ہے اور تیزی سے اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں کیا آپ بھی اپنی دولت اس میں لگانے کی سوچ رہے ہیں تو جانئے دنیا کے امیر ترین شخص کا مشورہ بلوم برگ کو دیے گئے انٹرویو میں دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بل گیٹس نے کہا بٹکوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے یہ ماہولیات کیلئے نقصان دے ہیں بلگیس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہو تب تک بٹکوائن یعنی ڈیڈیٹل کرنسی خریدنے سے گریس کرنا چاہیے واضح رہے کہ ٹیسلا اور سپیس ایک جیسی کامپنیوں کے بانی ایلون مس نے بٹکوائن کرنسی میں دیڑھ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے ایک سال کے دوران بٹکوائن کے قدر میں چار سو فیسز سے زیادہ اضافہ ہوا تھا مگر اب اس میں دوبارہ کمی آئی ہے اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیڈیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے بلگیس کا کہنا تھا کہ ایلون مس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ بہت زیادہ خوشیار بھی ہے اس لئے فکر کی کوئی بات نہیں کہ ان کے بٹکوائن کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں انہیں بٹکوائن نہیں خریدنا چاہیے اس سے قبل ایک انٹرویو میں بلگیس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص مجرمانہ سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے تو ناظرین کیا آپ بلگیس کے اس مشفرے سے اتفاق کرتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دل آئیکان کو پلس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی